دیویہ کے پتی کا پھل بیچنے کا کام تھا اس نے کچھ لوگوں سے روپے ادھار لے کر نیا کام شروع کیا تھا لیکن اس کا بھے کاروبار ڈوب گیا ٹینشن کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی موت ہو گئی اس کے مرتے ہی ادھار والے دیویہ کو پریشان کرنے لگے اور جب دیویہ ادھار کے پیسے نہ لوٹا سکی تو ایک آدمی دیویہ کو اور اس کی بیٹیوں کو اس کے گھر سے کھیچتے ہوئے لے گیا اور ایک عورت کو لے جا کر بیچ ڈالا دیویہ اپنی بیٹیوں کو پکڑے روتی رہی اور دعائے کرتی رہی سوچ رہی تھی کہ بس اس وقت تو کوئی فرشتہ ہی آ کر اس کی جان بچا سکتا ہے تب ہی کسی نے آ کر ان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر دیویہ کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ وہ کوئی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا دیویہ دروازے کی طرف بڑھی دروازہ کھولتے ہی سامنے اجیت گسے میں بھمت آنے اور آستینے اوپر چڑھائے کھڑا تھا کہنے لگا آج میں اپنی رقم لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا دیویہ کو دیکھتے ہی انگلی اٹھا کر بولا تو دیویہ پریشان ہو گئی وہ کہنے لگا جب بھی آتا ہوں تو مجھے یوں ہی ٹال کر واپس بھیج دیتی ہو اب تو ایک مہینہ بھی پورا ہو گیا ہے جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو جیل بھیجوا دوں گا جیل کا نام سن کر تو دیویہ کے ہوش شڑ گئے ابھی تک پیسوں کا انتظام نہیں کر پائی تھی تو کہنے لگی مجھے تھوڑا وقت اور دے دو دیویہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بس تھوڑی محلت اور دے دو میں تمہارے تھوڑے تھوڑے کر کے سارے پیسے لوٹا دوں گی لیکن دیویہ کی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا کہنے لگا آج تو میں حساب برابر کر کے ہی رہوں گا اس نے غصے میں لکڑی کے دروازے کو ٹھو کر دے ماری تو دروازہ دیویہ کے پاؤں پر لگا ایک دم سے اس کی چیخ نکلی بے بسی سے دیویہ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے تھے لیکن اس کا کوئی مددگار نہیں تھا عجید بہت غصے میں تھا میں پھر سے بولا آج میں اپنے پیسے لیے بنا واپس نہیں جاؤں گا اور گھر کے باہر پلتھی مار کر بیٹھ گیا دویہ اندر بے بس بیٹھی آنسو بھاتی رہی دویہ اور بچیاں گھر پر اکیلی رہا کرتی تھی کسی کا ساتھ بھی نہیں تھا جب تک دویہ کی ساتھ زندہ تھی دویہ کو بہت سہارا تھا دویہ کی ساتھ بہت اچھی تھی دویہ بھی ان کی خوب سیوہ کرتی تھی اور دویہ کی ساتھ بدلے میں اس کو بہت دعای دیا کرتی تھی لیکن جیسے ہی دویہ کے پتی کی موت ہوئی دیویہ کی ساس اس صدمے کو سہن نہ کر سکی اور کچھ مہینے بعد ان کی بھی موت ہو گئی ادھر عجید کی گھر کے باہر بیٹھا تھا وہ جانے کو تیار نہیں تھا عجید باہر سے ہی چیخ کر کہنے لگا اگر تم نے میرے پیسے واپس نہیں کیے تو تم اپنی بیٹیوں کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ انہیں بیچ کر میں اپنے پیسے کما سکوں اس کے شب سے سن کر دیویہ کی روح تک کانپ گئی اس نے جلدی سے دروازے کی کنڈی لگا لی اور اندر بیٹھ گئی لیکن لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا دروازہ جو بہت زیادہ کمزور تھا اس کی کنڈی ٹوٹنے میں کتنی دیر لگتی وہے اندر بیٹھی دعاؤں پر دعائیں مانگ رہی تھی تب ہی ٹھوکر مار کر دروازہ کو جھٹکے سے توڑ دیا گیا عجید اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ اندر گھوسا آیا اس کے ہاتھوں میں پسٹل دیکھ کر تو دیویہ کانپ گئی اپنے بچیوں کو سمیٹے ہوئے اس کے ساتھ چل دی ادھار کی رقم کا خامیازہ کسی صورت میں تو بھگتنا تھا اس نے باہر کھڑی گاڑی میں دیویہ اور اس کی بیٹھیوں کو بٹھایا اور گاڑی جلدی سارے محلے والے یہ سب خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے تھے لیکن کوئی بھی دیویہ کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا کیونکہ عجید بہت خدرناک آدمی تھا بہ کسی کے اوپر بھی جان لے وہ حملہ کر سکتا تھا سارے راستے دیویہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی اس کی منتیں کرتی رہی کی وہ ہے اسے اور اس کی بچیوں کو چھوڑ دے وہ ہے اس کی ایک ایک پائی چکا دے گی لیکن اس کے سر پر تو شیطان سوار تھا اس نے دیویہ کی ایک بات نہ سنی اور اسے اور اس کی بچیوں کو ایک عورت کے پاس لے گیا اور اس کا اور اس کی بیٹیوں کو بیج دیا اور اس عورت سے اپنی پوری رقم لے لی پھر دیویہ سے بولا اب تم اور تمہاری بیٹیاں روز پیسے کما کر اس عورت کو دو گی تو اس کے پیسے پورے ہو جائیں گے جب پیسے پورے ہو جائیں تو بے شک تم اپنی بچیوں کو لے کر چلی جانا وہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیا جبکہ دیویہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی رہ گئی کوٹھے کی مالکن دیویہ کو دیکھ کر مسکرہ رہی تھی دیویہ نے اپنی بچیوں کو لے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے اور اس کے آدمیوں نے دیویہ اور اس کی بیٹیوں کو دبوچ لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اور اس کی بچیوں کو لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا دیویہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس پر ایسا برا وقت بھی آ جائے گا دیویہ گھر سے نکل کر وہاں پہنچ گئی تھی اسے اپنی اتنی فکر نہیں تھی لیکن اس کی معصوم بچیوں کا آخر کیا قصور تھا دیویہ لگدار آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے سوچے جا رہی تھی اس سے تو اچھا ہوتا کہ اجید ہمیں جان سے ہی مار دیتا لیکن وہ ہمیں جان سے مار کر کیا کرتا اس کی رقم تو اس کو واپس نہ ملتی بلکہ اسے جیل کی چکیاں پیسنی پڑتی وہ کافی چالاگ تھا اپنی رقم وہاں سے لے کر چلتا بنا تھا اور انہیں اس گندگی میں جھوک گیا تھا اس کوٹے کی مالکن نے دیویہ کو مجبور کیا کہ وہ اس کے لئے کام کرے جیسے ہی شام ڈھلی مالکن نے کہا کہ دیویہ اپنی بیٹیوں کو بھی تیار کر دے اور خود بھی تیار ہو کر بیٹھ جائے دیویہ بلکل بھی تیار نہیں تھی اس نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گی اور اس کے علاوہ اگر کوئی کام ہے تو بلکل بتا دو ہم سب مل کر کریں گے اور اس کے پیسوں کا نقصان پورا کر دیں گے اس کی بات سن کر وہاں کی مالکن زوردار تھاکہ لگا کر ہسی تھی کہنے لگی اس کے علاوہ کسی کام کا اتنا فائدہ نہیں ملنے والا کی میری رقم واپس ہو سکے میں نے تم لوگوں پر بہت پیسہ خرش کر دیا ہے اس لئے اب چپ چاپ پہی کرو جو میں نے کہا ہے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا وہدھمکی دے کر چلتی بنی جبکہ دیویہ اور اس کی بچیاں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی دیویہ اپنے بچے کو بچوں کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے کر بیٹھ گئی سوچنے لگی دیویہ کو باہر تیشور کی آواز سنائی دی اور کچھ لڑکیاں بھاگتی ہوئی اس کے کمرے تک آئیں اور اپنا سامان سمیٹھتے ہوئے بولی باہر پولیس کی ریٹ پڑی ہے ہم سب کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی جلدی یہاں سے بھاگ چلو پولیس کا نام سن کر دیویہ کو کچھ حوصلہ ہوا اور دیویہ فوراں ہی اپنی بچیوں کو لے کر باہر کی طرف لپکی پولیس کے ساتھ دیویہ کے پڑوس میں رہنے والے پریتاب جی کو دیکھ کر دیویہ کی جان میں جان آئی یہ وہی یہی ہے وہ عورت جس کی تلاش میں میں آپ کو لے کر آیا ہوں انہوں نے پولیس کو کہا یہ مالکن کب سے جھوٹ بول رہی تھی کہ یہاں پر ایسی کوئی عورت نہیں لائے گئی پریتاب جی نے غصے سے بھری نظر مالکن پر ڈالی تو وہگڑ بڑا گئی اور پولیس کچھ ہی دیر میں اسے گرفتار کر کے لے گئی پریتاب جی نے دیویہ اور اس کی بیٹیوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے پریتاب جی دیویہ کے گھر سے تھوڑی ہی دور پر رہتے تھے اور پہلے بھی کئی بار انہوں نے دیویہ کے گھرے لوں آملوں میں اس کی مدد کی تھی پریتاب جی کہنے لگے میں نے عجید کو زبردستی تمہیں لے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اسی لیے میں نے فوراں پولیس کی مدد لے کر دوڑ پڑا تھا کیونکہ میں جانتا تھا میں اکیلا عجید اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور جب عجید بازار میں اکیلا واپس آ رہا تھا تو اسے دیکھ کر میں حیران اور پریشان ہو گیا تھا اور پھر پولیس نے اسے دبوچ کر اس سے پوچھ تاج کی تو اس نے بتا دیا کہ اس نے تمہیں اور بچیوں کو کہاں پر چھوڑا ہے اسی لیے تم لوگوں کی تلاش میں میں پولیس کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا دبویا پریتاب جی کی بہت زیادہ احسان مند تھی انہوں نے ہر مشکل وقت میں دبویا کا ساتھ دیا تھا اور پڑاوسی ہونے کا ہر حق ادا کر دیا تھا دبویا پریتاب جی سے بولی کہ میں آپ کے احسان کیسے اتار پاؤں گی آپ کا شکریہ ادا کرنے کیلئے بھی میرے پاس شبد نہیں ہے تب ہی پریتاب جی کہنے لگے کہ اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کے گھر بارات لے کر آنا چاہتا ہوں یہ بات سن کر تو دبویا چونک پڑی پریتاب جی کہنے لگے آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا کوئی زبردستی نہیں ہے میں صرف آپ کا سہارا بننا چاہتا ہوں پریتاب جی نے دبویا کے گھر کے سامنے گاڑی روکی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے دبویا کے ہاتھ کانپ رہتے وہبے جان خدموں سے نیچے اتری اور پریتاب جی کو شکریہ کہتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی دبویا سوچنے لگی کہ مجھے پریتاب جی سے ایسی امید نہیں تھی وہبی اور مردوں جیسے ہی نکلے وہبی اپنی کسی لالش کی وجہ سے میری مدد کر رہے ہوں گے مرد کی نیت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا پریتاب جی نے ہی دبویا کے ٹوٹے ہوئے دروازے کی مرمت بھی کرائی تھی دبویا اپنی بیٹیوں کی فکر اور پریشانی میں لگی ہوئی تھی گھر کا دروازہ اندر سے بند کر کے بیٹھ گئی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا فیصلہ لے پریتاب جی کے شبد اس کے کانوں میں گونج رہے تھے اس کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی اس سماج میں ایک اکیلی عورت کی کو زندگی گزارنا کتنا مشکل تھا اس کا اندازہ دبویا کو اب ہوا تھا پریتاب جی کی بیوی کو گزرے دو سال ہو گئے تھے ان کے تین بیٹے تھے نہ جانے ان کے اس پرستاو کے پیچھے ان کا کیا فائدہ تھا سارے مرد ہوتے ہی ایک جیسے ہیں دبویا اس وقت ایسے دو غر سے گزر رہی تھی کہ وہ کسی پر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی خاص کر مردوں پر تو بلکل بھی نہیں ایک تو اسے پریتاب جی کی نیت پر شک ہو رہا تھا دوسرے اسے اس بات کا بھی ڈرتا کہ آس پڑھا اس کے لوگ اور رشتدار اس کے بارے میں کیا سوچیں گے اس کے اسے اپنی بیٹیوں کا آنے والے وقت کی بڑی فکر ہو رہی تھی اس نے پریتاب جی کو اب نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ دبویا کو لگتا تھا کہ پریتاب جی بے وجہ ہی اس سے فری ہو رہے تھے دبویا من ہی من سوچنے لگی کہ پتہ نہیں میرے کیریکٹر کے بارے میں انہوں نے ایسا کیا سوچا کس طرح کا پرستاو رکھ دیا پھر دبویا نے کام کے لیے اور گھر پکڑ لیے اور اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ ہی کام پڑ لے جاتی اس کی بیٹیاں بھی کام میں اس کی مدد کرواتی پانچوں ماں بیٹیاں شام کو لوٹ کر اپنے گھر آتی دبویا کا گزارہ ایسے ہی ہونے لگا کچھ سمیں بعد ہی پھر سے ادھار والے گھر پر آنے لگے لیکن دبویا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہے ان کی ادھار کے رقم چکا سکتی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے جو پیسے ملتے تھے وہے تو سب کھانے پینے پر ہی لگ جاتے تھے جس سے بچت نہیں ہو پاتی تھی ایسے میں ادھار والوں کا کرز کیسے پورا کرتی ایک دن دروازے پر آہٹ ہوئی دبویا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو پرتاب جی کو دیکھ کر چونک گئی وہے دبویا سے اندر آنے کیلئے پوچھ رہے تھے دبویا نے ان کو ایک طرف ہو کر راستہ دیا اور اندر آنے کو کہا پرتاب جی نے آ کر سوال کیا کہ میں نے آپ کے سامنے اپنی ایک اچھا رکھی تھی آج میں آپ کا جواب لینے آیا ہوں پرتاب جی نے دبویا کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر نظر جھکا لی میں ایسا نہیں کر پاؤں گی دبویا نے ان کو صاف انکار کیا تو وہ حیران رہ گئے پھر وہ پوچھنے لگے لیکن ایسا کیوں کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں میری بیٹیاں جوان ہیں اگر کوئی اچھا رشتہ آ جائے تو میں جلدی سے جلدی ان کی شادی کر کے ان کو ان کے گھر کا کر دوں تاکہ مجھے آنے والے وقت کی جنتہ نہ رہے دبویا کی بات پر وہ ہاں میں سر ہلانے لگے کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے اور آپ کی سوچ بھی غلط نہیں لیکن آپ نے سوچا ہے کہ بیٹیوں کی شادی کے بعد آپ کا کون سہارہ بنے گا آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی سہارہ دوں گا دبویا تنک کر بولی لوگ کیا سوچیں گے اور میرے خاندان والے اور رشدار کیا کہیں گے پرتاب جی حیرانی سے اس کو دیکھ رہے تھے جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ پا رہے ہوں پرتاب جی تھوڑی تیز آواز میں بولے کہنے لگے ماف کیجئے آپ کے وہی خاندان والے جنہوں نے آپ کی پتی کی موت کے بعد آپ کو اور آپ کی بیٹیوں کو آ کر ایک بھی دن نہیں پوچھا اور جب وہ گنڈے آپ کو اور آپ کی بیٹیوں کو یہاں سے لے گئے تھے تب آپ کے رشدار اور خاندان والے کسی نے آگے بڑھ کر آپ کی اور آپ کی بیٹیوں کی مدد کی تھی آپ ان کے بارے میں سوچ کر کیوں پریشان ہو رہی ہیں میرا خیال ہے اس وقت آپ کو صرف اپنے اور اپنی بیٹیوں کے بھوشے کے بارے میں سوچنا چاہیے پرتاب جی کا جواب سن کر دیویا چونک گئی دیویا سوچنے لگی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا ان خاندان والوں کی پرواہ کر رہی تھی جنہوں نے آج تک میرا اور میری بیٹیوں کا حال تک نہیں پوچھا تھا وہ جو بھی سوچے مجھے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا تو پھر مجھے پرتاب جی کی بات مان لینی چاہیے تھی مجھے ان پر یقین کر کے دیکھ لینا چاہیے اور اگر کل کو مجھے ہی کچھ ہو جائے گا تو میری بیٹیوں کا سہارا کون بنے گا میری بیٹیاں تو ظالم دنیا کے رحم و کرم پر رہ کر برباد ہو جائیں گی پرتاب جی کی باتوں نے دیویا کی سوچ کے لیے نئے دروازے کھول دیئے تھے اب دیویا کو ان کی بات کچھ سمجھ میں آنے لگی اسے پرتاب جی کی بات حالا کی بلکل ٹھیک لگ رہی تھی لیکن پھر بھی وہی چکتے ہوئے بولی کہنے لگی لیکن اس عمر میں شادی پرتاب جی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا کہنے لگے عمر مطلب وہ دیویا کی بات کا پورا مطلب نہیں سمجھ سکیتے دیویا نے کہا کہ میں اپنے عمر کی بات کر رہی ہوں اس کی بات سن کر پرتاب جی ایک ٹھہا کا لگاتے ہوئے ہسے دیویا چونک کر ان کا چہرہ تاکنے لگی کہنے لگی اس میں ہسنے والی کیا بات ہے پرتاب جی بولے محترما آپ کیا سوچ بیٹھی ہیں اب دیویا کچھ کھسیانی سی ہو رہی تھی وہ پوچھنے لگی آپ ہی نے تو بارات کی بات کی تھی پرتاب جی کہنے لگے ہاں کی تھی لیکن میں اپنے بیٹے کی بارات کی بات کر رہا تھا کہ میں آپ کے گھر بارات لے کر آنا چاہتا ہوں یہ سن کر تو دیویا پر مانو گھڑو پانی پڑ گیا تھا اس نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا پرتاب جی کہنے لگے دیکھو یہ زمانہ بہت ظالم ہے تم بھی بیمار رہتی ہو اسی لیے میں نے سوچا میرے بیٹے بہت اچھے ہیں میں ان سے جہاں کہوں گا وہ خوشی خوشی میری ہاں میں ہاں ملا دیں گے اسی لیے بھی تمہاری دو بیٹیاں چھوٹی ہیں میں نے سوچا کیوں نہ تمہاری دونوں بڑی بیٹیوں کو میں اپنے گھر کی بہو بنا لوں اس کے ساتھ ساتھ میں تمہارا اور باقی تمہاری دونوں بیٹیوں کا بھی پورا خرچ اٹھانے کو تیار ہوں میرے گھر میں بھی عورت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمیں بھی گھر میں بہو بیٹیوں کی ضرورت ہے اسی لیے اس سے اچھا بھلا اور کیا ہوگا ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر سکیں جہز انکر تو دویہ کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا اس نے کہا کہ یہ میری اور میری بیٹیوں کی خوش نصیبی ہوگی اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو پرتاب جی کہنے لگے آپ مجھے سوچ کر بتا دیجئے کہ آپ کب تک شادی کیلئے تیار ہیں جب آپ کہیں گی ہم آپ کے گھر بارات لے کر آ جائیں گے بارات کا نام سن کر ایک بار دویہ پھر سے گھبرا گئی شاید پرتاب جی اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہنے لگے بارات سے میرا مطلب میں اور میرے بیٹے بس اور کوئی نہیں اس طرح سے دویہ نے اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کی شادی کی رضمندی پرتاب جی کو دے دی اور جلدی ہی ان کی شادی کر کے انہیں پرتاب جی کے گھر ودا کر دیا گیا پرتاب جی نے انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح سے رکھا ان کے بیٹے بھی بہت اچھے تھے پرتاب جی نے دویہ کی دونوں چھوٹی بیٹیوں پر محبت کا ہاتھ رکھا اتنا پیار اور وقت تو اس کی بیٹیوں کو اس کے سگ باپ نے بھی نہیں دیا تھا جتنا انہیں پرتاب جی نے دیا وقت اسی طرح گزر رہا تھا حالانکہ پرتاب جی دویہ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے لیکن پھر بھی دویہ بہت خوددار تھی اس نے گھروں میں کام کرنا نہیں چھوڑا تھا اسی طرح صبح جا کر شام کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ گھر واپس آتی اس کی دونوں چھوٹی بیٹیاں بھی اب شادی کے لائق ہو گئیں تو پرتاب جی نے ان دونوں کا رشتہ بھی اچھے گھرانے میں تیہ کر دیا اور کچھ دنوں بعد شادیاں بھی کر دی دویہ کی چاروں بیٹیاں بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی دویہ کا برا وقت گزر چکا تھا جب کبھی دویہ زیادہ بیمار ہوتی تو پرتاب جی فوراں ہی اس کی دونوں بیٹیوں کو ماں کے پاس بھیج دیتے اور وہ ہفتے اور مہینے بھی جس نے اس کو اس برے دور سے نکالا اور اس کی بیٹیوں کو ایک اچھی زندگی ملی دویہ کے سبر کا نتیجہ تھا جو پرتاب جی کی صورت میں فرشتے کی طرح انہیں بھیجا گیا تھا